اللہ ہی کرتے ہیں دوسری نمازیں تو کچھ پڑھ لیتے ہیں وقت مل جاتا ہے آگے پیچھے کچھ کر لیتے ہیں معاملے کو لیکن دوست بزرگو فجر میں انتہائی کوتا ہی کرتے ہیں حالانکہ اپنے دن کو اچھا بنانے کے لیے دن بھر اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے دن میں اللہ کی طرف سے روزی کی برکتیں اور خیر و برکات اللہ کی طرف سے اتارنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ فجر کی نماز ہے دن بھر اللہ تعالی کی بندہ حفاظت میں ہوتا ہے اللہ روزی کی برکت دیتے ہیں آسانیہ پیدا فرماتے ہیں مدد فرماتے ہیں اور بھی بہت سارے برکات اور فوائد حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کی موت تک توفیق عطا فرمائے اب بہت سارے لوگ مزلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی نہیں اور جمعہ کی نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو کیا فجر کی نماز پڑھے بغیر جمعہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک سوال ہے جو بہت سارے وہ لوگ جو فجر میں سستی کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں دیکھیں دوستو بزرگو اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے مسئلہ کو ذرا بارکی سے سمجھے گا اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے صاحب ترتیب کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ شریعت کے ایک اسطلاح ہے صاحب ترتیب نمازوں میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جب سے اس کے اوپر نماز فرض ہوئی یعنی جب سے وہ بالغ ہوا ہے جب سے وہ مکلف بنا ہے تب سے اس کی کوئی بھی نماز کبھی چھوٹی نہیں فرض نماز کبھی چھوٹی نہیں آسان انداز میں آپ کے سامنے میں بیان کرنا ہوں ورنہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے اب ہوا یہ کہ کبھی اس کی نماز چھوٹی نہیں اور ایک دن جمعہ کا دن تھا اور فجر کی نماز اس کی رہ گئی نین نہیں کھلی یا کسی وجہ سے بہرحال وہ نماز چھوٹ گئی اب وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے گیا ہے تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے ایسے شخص کے لئے جس کی کبھی نماز چھوٹی نہیں کہ اگر اس کو اپنا فجر کی نماز کا چھوٹنا یاد ہو تو پہلے وہ فجر کی نماز پڑھے گا اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھے گا اگر فجر کی نماز چھوٹی ہے یہ یاد رہتے ہوئے اگر اس نے جمعہ کی نماز پڑھ لی تو اس کی جمعہ چھوٹ چکے ہیں دوسری نمازیں ان کے ذمہ میں سیکڑ ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے حکم ہے کہ اگر ان کی فجر کی جماعت چھوٹ گئی ہے یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھی انہوں نے تو اگر وہ جمعہ پڑھیں گے تو جمعہ ان کا ادا ہو جاوے گا جمعہ پڑھنے کا ان کو سواب بھی ملے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فجر جو چھوڑی ہے فجر کی نماز جو ان کی فوت ہوئی ہے ان کا ان کے ذمہ گناہ رہے گا اس لئے یہ فجر ہی نہیں بلکہ پہلی جو ہماری نمازیں اور چھوٹی ہیں جو سیکڑوں نمازیں ہمارے ذمہ ہیں دیگر نمازیں بھی ان کی بھی ادائیگی کی فکر کرنا ہے اور اس فجر کی بھی ادائیگی کی فکر کرنا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک ہم فجر نہیں ادا کریں گے تب تک ہمارا جمعہ ادا نہیں ہوگا یہ غلط ہے جس طرح آج کی فجر کو ہم ادا کرنے کی فکر کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے دیگر جو ہماری نمازیں چھوٹی ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی فیر کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس بارے میں مستقل ہمارا ایک ویڈیو بھی موجود ہے کہ ہماری جو قضا نمازیں ہیں پرانی جو ہمارے ذمہ میں ہیں ان کو ہم ادا کیسے کریں اس کے لئے مستقل ہم نے ایک کلپ تیار کی تھی باقاعدہ اس کے لنک بھی دسکریشن ہم دے رہے ہیں وہاں سے آپ دیکھیں سمجھیں اور پرانی جتنی ہمارے ذمہ نمازیں ہیں بالغ ہونے کے بعد کی ان سب کی ادائیگی کی دیرے دیرے ہم فکر کریں اللہ تعالی ہمارے لئے کام آسان فرما دے اور آئندہ کوئی بھی نماز ہم نہ چھوڑیں اللہ تعالی اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین